میں نے اپنی زندگی میں بعض ایسے بزرگوں کو دیکھا جو دعا کی قبولیت کے لیے سفر کیا کرتے تھے اب سفر کے لیے کم از کم پچپن کلومیٹر نائنٹی ٹو پچپن میل نائنٹی ٹو کلومیٹر کا سفر آپ کو کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ مسافر منتے ہیں پھر آپ کیا منتے ہیں مسافر لیکن اگر آپ مانگا مندی یا مرید کے تک جا رہی ہیں تو پھر آپ مسافر نہیں کہنا ہیں گے تو میں نے اپنی زندگی میں ایسے بزرگوں کو دیکھا ایک بزرگ مجھے اپنی زندگی میں ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر ان کا یقین کس کمال کی حد تک تھا مجھے کہنے لگے کہ چلیں ذرا اکاڑا تک چلتے ہیں آپ چلیں گے میرے صد میں لگے چل پڑتے ہیں ذرا راستے میں گپ شب ہوتی رہے گی بات چیز بھی ہوتی گی کٹھے چلتے ہیں بہت پرانی بات ہیں میں نے پوچھا کہ خیریت کیا کام پڑ گیا آپ کو اکاڑا میں وہ بھی نقش بن گیا سلسلے کے بزرگ تھے نورانی چہرہ رات دن وراد وزائف دروش ہوئی قرآن پاک کی تلاوت کہنے لگے ایک مسئلہ بن گیا ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم نے میں نے کہا وہاں کہاں کس کے پاس جانے ہیں کہنے لگے جانا کسی کے پاس نہیں بس وہاں تک جانے جب سو کلومیٹر ہو جائیں گے تو وہاں سے واپس موڑ کر لاہور واپس آ جانے ہیں میں نے کہا وہ کیوں کہنے لگے اس لیے کہ حدیث میں مسافر کی دعا قبول ہوتی گے تو میں راستے میں دعا کروں گا اور اتنا ان کا یقین کامل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے حدیث میں آئے ہیں کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے میں دعا کروں گا میرا مسئلہ حال ہو جائے گا آج اگر لوگ اللہ اللہ اور اس کے رسول کے پر یقین تو ہر کوئی کرتا ہے ہر مسلمان کرتا ہے مگر اس یقین کا جو درجہ جو مرتبہ وہ ہر ایک کو حاصل لیں گے möjچ seçاہے آج quienضید